بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم اے امریکہ سیرشہ سینہ ہماری احلاقی حالت تو آج سب کے سامنے ہے لیکن ہم اپنی آنے والی نسل کی احلاقی تربیت کیسے کریں میرے حیال میں تعلیمی اداروں میں ایک سیٹ عالم دین کی ہونی چاہیے اس طرح عالم دین اپنی حدمات علیمی اداروں میں بھی سر انجام دے سکیں گے دوسری طرف ایک ایسا پیڈیٹ جس میں قرآن و حدیث کا متعلیہ کروایا جائے سمجھایا جائے پڑھایا جائے اور اس پر عمل بھی کروایا جائے اس طرح جب ایک بچہ گریجویشن کرے گا اور گریجویشن کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک چھوٹا سا عالم دین بھی بنا ہوا ہوگا جب وہ چودہ سال تک قرآن کو پڑھے گا سمجھے گا اس پر عمل کرے گا احادیث کا متعلیہ کرے گا اور پھر گریجویشن کرنے کے بعد جہاں وہ ایک چھوٹا سا عالم دین بنا ہوگا وہاں پر کم از کم ہزار احادیث تو اسے یاد ہوں گی ہو سکتا ہے اس طرح ہم اپنے بچوں کی ہم اپنی آنے والی نسل کی احلاقی تربیت کر سکیں اور وہ اس وقت ایک اچھے مسلمان ایک اچھے مومن بن سکے آپ کی کیا رائے ہے اپنا بہت سا حیال رکھے گا اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے سبی لوگوں کا بھی اپنے ماں باپ کا بیوی بچوں کا اپنے بہن بائیوں کا عزیزوں کا عرب کا دوستوں کا ہمسائیوں کا غریبوں جتیموں مسکین اور بزرگوں کا بھی اور پاکستان کے اس وقت کے جو حالات ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے آسانیہ پیدا کیجئے کسی کے لیے ایک چھوٹی سی مشکل بھی پیدا نہ کیجئے جزاک اللہ